تیری آواز میں وہ درد، تیری تقریر میں وہ سوس، تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر، یہ شکیس بھی نہیں مہتر لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتھر، پتھر نہ ماریں، پھل دیں کونگ، کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کے ایک بڑا آدمی، ایک بڑا انسان بدلے باز نہیں ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے، اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں بیٹا اتنے چھوٹے زرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا، لوگوں کو میرے نبی کی طرح جاند دے دے کے چلے جائیں، بڑا بن، اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلایا کر لوگوں، غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتھر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے، کردار بک جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں زندگی کے سب سے بڑے سفر، سب سے میننگفل سفر، سب سے ریسورسفل سفر، سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا، لوگ نہیں ہوں گے تیرے سا، کیلو ہوگا بچے تو، یاد رکھی گھبرائینا، بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئی گھبرائینا پتر، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائینا وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراد کے لیے وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہیں بطر، میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے، تھوڑی صدیان دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیان تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا چلتا رہی ہے، سیدھتا جا، گرتا جا، لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تا کل بھی تھا آج بھی، انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے گیا کہ لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا میں نے آیا اللہ کی دنیا تھی وَسَخْخَرَلَكُمْ مَاحْفِ سَمَوَاتِ وَمَاحْفِ الْأَرْدِ جَمِعِنِ کے تحت یہیں بنایا میں یہ سب چلا بھی کیا، اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس ہے یہ تیرا کیا چھیل لیں گے تو اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچ رہے گا